اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دران وڑیچ پروگرام قرآن سے رہانی لاج میں آج ہم قیسب سے پوچھیں گے کہ بیس سال پرانے جادو کا لاج ہم کیسے کر سکتے ہیں اسلام علیکم قیسب واریکم اسلام جی قیسب اس سوالے سے بتائیے الحمدللہ وقفاء والسلام والسلام علی رسول اللہ موقعات ادنان بھئی جادو چاہے دس دن پرانا ہو چاہے بیس سال پرانا ہو اس کا طریقہ کار اس کا جس طریقے سے ہم علاج کریں گے وہ تقریبا نیک ہی ہوگا ہاں یہ ہے کہ جب جادو ہوا ہوتا ہے تو اس کو فوری کور کرنا آسان ہوتا ہے ایک طرح سے آسان ہوتا ہے لیکن جو جادو پرانا ہوتا ہے اس میں مختلف صورتیں بن چکی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ جب جادو بن چکا ہے جادو پرانا ہو چکا ہے وہ بیماری بن چکا ہوتا ہے دوسرا وہ کیفیت باڈی میں کیفیت کی صورت اختیار کر چکا ہوتا ہے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج یعنی اگر ہم سائیکلوجیکل ویڈ سے دیکھیں تو وہ ایک طرح سے ہماری کیفیت بن چکا ہوتا ہے ہماری فیلنگ بن چکا ہوتا ہے نفسیات پر ہا بھی ہوتا ہے اب ہمیں وہ جادو ختم بھی ہوگا تو بہت دیر تک اس کیفیت سے نکلنے میں ٹائم لگے گا لوگ کہتے ہیں جادو آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے یا جادو کے سمٹمز ہم پر نہیں ہیں لیکن کیفیات ہیں ہوتا ہمیں وہی ہے پین ہمیں وہی فیل ہوتا ہے فیلنگ ہمیں وہی آتی ہیں تھوڑس ہمیں وہی آتی ہیں تو وہ کیفیت سے کیسے نکلیں ہم کیسے مان لیں کہ ہمیں جادو ختم ہو گیا تو اس کی مختلف مثالیں ہوتی ہیں جیسے بندہ دس گھنٹے اگر کسی بس میں گاڑی میں فلائٹ میں سفر کرتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد جب نورملی وہ سٹیک کرتا ہے بیٹھتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ اس کی بوڈی وائبریٹ کر رہی ہے وہ ابھی سفر کر رہا ہے اس کو فیلنگ وہ کیفیت آتی رہتی ہے تو اسی طرح اگر بندہ زیادہ سویونگ کرتا ہے تو اس کو بھی یہ کیفیت آتی رہتی ہے تو یہ ایک طرح سے کچھ کیفیات ہوتی ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے اس سے کیسے نکلنا ہے اس سے کیسے یعنی کیفیت سے نکلنا ہے لیکن جادو پرانا ہے تو اس کو کیسے کور کرنا ہے اس میں ایک تو بات یہ دیکھیں کہ جادو کو روز کٹیں روز اس پر وار کریں مثلا جادو کو ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک درخت کی مثال ہے پرانا جادو جو بڑا درخت بن چکا ہے اب ہم نے اس کو کٹنا ہے اس کو توڑنا ہے کلہاری کے ساتھ یا ہمارے پاس کوئی بھی اوزار ہے ہم کیا کریں گے ہم روز کا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو کٹنے پر لگائیں گے اس پر ماریں گے ایک جگہ پر رکھیں اگر ہم اس کو ایک ماہ ڈیڑھ ماہ وہیں پر رکھ کے مارتے رہیں تو آہستہ آہستہ وہاں کیا ہو جائے گا نشان بننا شروع ہو جائے گا بڑھنا شروع ہو جائے گا کٹ لگنا شروع ہو جائے گا اور ایک دن آئے گا کہ وہ گر جائے گا یہ میں اپنے علاج جو خود علاج کرنا ہے اس کی طرف وہ بتا رہا ہوں یہ سور فلکناس ایک طرح سے ایک وار ہے ایک کلہاری کا وار ہے جو ایک درخت پر لگتا ہے اور اس کو کمزور کرتا ہے اور پھر یہ لگ کے اس کو اتنا کمزور کرتا ہے جب ہم پے در پے اس پر یہ سور فلکناس کا وار کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ایک دن آ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمارا زیادہ تر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا ہی اسے کمزور کرتے ہیں توڑتے ہیں جب آدھا ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو خوراک ڈالتے ہیں اور توڑنا بند کر دیتے ہیں اور پھر کرتے جی ہمارا جادو تو بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا ختم نہیں ہوا بھئی آدھا توڑ کے آدھا مسئلہ کبر کر کے آپ نے پھر دوبارہ اس کو رپیٹ کیا اس کو طاقت دی اس کو خوراک دی اس کو ضرب دینا چھوڑ دی وہ بڑنا شروع ہو گیا اب دیکھیں جب ایک بندہ ایک درخت کو کٹ رہا ہے آدھا کٹ دیا پھر دوبارہ اس کو پانی بھی دے رہا ہے اس کو خوراک بھی دے رہا ہے اس کو جو بھی اس کی ہو سکتی ہے اس کو کر رہا ہے اور اس کو پھر کٹ بھی نہیں رہا ایک ماہ دو ماہ لگیں گے وہ دوبارہ کبر ہو جائے گا وہ دوبارہ کبر ہو جائے گا تو یہ چیز کیسے انسان اس چیز کو بھی روکنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک انسان کیسے اس کو کر رہا ہے ایک انسان اس کو کیسے یعنی خوراک دے رہا ہے کیسے اس کو طاقت دے رہا ہے اس میں یہ سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ ہم طاقت دیتے ہیں جادو جنات کی طرف ہر چیز کو منصوب کر کے اس کو ایک طرح سے ہم شیطان کو موٹیویشن دیتے ہیں ایک طرح سے ہم اس کو جب جادو کو بلیم کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو طاقت ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ بڑھتے ہیں آپ کو اس کو ایک طرح سے ہرانا ہے اور ہرانے کے لئے کیا کرنا ہے پڑھائی ہرانے کے لئے کیا کرنا ہے اگنور ہرانے کے لئے کیا کرنا ہے اس کو یعنی ختم کرنے کے لئے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے معاملات جو ہے وہ آپ جب پڑھائی کریں گے تو وہ پڑھائی اثر کریں گے پڑھائی کریں گے تو پڑھائی پڑھائی میں آپ کامیاب ہوں گے اس کا اثر ختم ہونا شروع ہوگا اور دو تین پڑھائی ہیں سورہ فاتحہ ہے سورة البقرہ کی آخری دو یاد ہیں آخری تین کل ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر پچاسی شہسے ان کو آپ اپنی تعداد مختص کر لیں میں نے گیارہ بار پڑھنا ہے میں نے پندرہ بار پڑھنا ہے وہ درخت پر لگتے ہیں روز لگنے سے اس کو فرق پڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتا ہے ویسے یہ جاتو ہے یہ ٹوٹ جائے گا اللہ الحق کا بھی کلیم اللہ نے اپنی کلیمات کے ذریعے حق کو حق کر کے دکھانا ہے اللہ نے باطل کو زیر کرنا ہے حق کو حق کر کے دکھائے گا تو یہ چیز ہے اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں زیادہ شیطان پر بلیم نہ کریں اس کو طاقت نہ دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس طریقے سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شاد سے محفوظ کر لے گا انشاءاللہ بہت شکریہ کریں صاحب جی ناظرین اگلے پر ہو کرنا میں پھر آزر ہوں گے تب تک لئے اللہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج